سلالنگ ویور میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور تینکی ویری مچ کے پچھلی ویڈیو میں بڑا اچھا رسپونس آپ کر رہا دوستو بھی کچھ دیر پہلے میں سوشل میڈیا پہ ایک خبر دیکھ رہا تھا اور باقاعدہ ایک تصفیر تھی اور وہ چھوٹا سا کلپ تھا بہریہ ٹاؤن میں کوئی ایک تاجر تھا اور وہ مسلسل لاؤس کی وجہ سے جو ایک انسٹینڈی ہے پورے ملک میں اور وہ سوسائیڈ اس نے آیا اور بیٹھا اور اپنے کن پٹی پہ گولی ماری اور دخال ہو گیا نل دائیوین نے راجعون اللہ تعالی رحم فرمایا ہمارے ملک میں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ تین چار سال پہنے میں نے ایک کینسر سروائیور کی ایک ریل سٹوری آپ کے سامنے پیش کی تھی ہی بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس نے ریتر وائف کیا اور کیا اس خادیم کی اس میں جو ہے یوگدان تھا کونٹریبویشن تھی وغیرہ وغیرہ آپ لوگ کائنڈلی جب بھی میری ویڈیو دیکھا کریں تو ڈاؤن لنک میں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں سیگریگیشن ہوتی ہے جو بھی میں نے ایک سبجیکٹ وائیڈ سارا ایک پورا میں نے وہ بنایا ہوا ہے تو اس میں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ لوگو تھرپی کے بارے میں ایک بڑی اہم چیز ہے یہ اور لوگو تھرپی سے ریلیٹڈ جو کیس ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ڈیل کیا تھا تو اس کے بارے میں میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا تو بہتر یہ ہوگا کہ ڈاؤن لنک میں جا کے یا خالی آپ اگر کینسل سروائیور سٹوری کر کے میرا نام اختر کمال اگر لکھیں تو وہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا یہ ساری چیزیں کیا دوستو لوگو تھرپی یہ سارا جیسے all credit goes to my late guru جی کے اس بختصر سی ویڈیو میں میں لوگو تھرپی کے بارے میں یہ نہیں میں بتاؤں گا بتا رہا آپ کو کہ یہ کیا ہے کیوں ہے کس طریقے سے یہ ہے ایک practical exam اور ایک practical مثالوں کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کسی اور ویڈیو میں پھر میں ان ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا یہ میرا کام ہے اور کچھ میرے یورپ میں جو میرے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جو یہ کام کرتے ہیں اور they are successful جو ہے لوگو تھرپیسٹ ان کی ریکویسٹ پہ یہ میں جو ہے ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور یہ بالکل ایک سچے ایک واقعے پہ ادھارت ہے سچا واقعہ ہوئی جو کینسر والی جو میں نے آپ کو بات بتا دی دوستو مقتصرا یہ ہے کہ یہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے لاغوز لاغوز کا مقصد ہوتا ہے میننگ یعنی میننگ آف لائف اور وغیرہ وغیرہ پھر کسی اس میں آ اور میں آپ کو میں بتاؤں گا یہ کیا ہے لیکن یہ بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی کوئی بات وہ کر کے میں مدے پہ آکے ٹوٹل آپ کو بتا رہا ہوں دوستو جب اس پندے کو شاجی جس کا نام تھا اس کو کینسر ہوا اور فورٹی ایئرز اس کی عیش تھی تو اس کے ساتھ ساتھ دو تین لوگ اور تھے اسی کے محلے میں اطراف میں کیونکہ یہ جو گھٹکے ماوہ اور اس کیس کی جو پانوان کی جو لانت ہے یہ بہت زیادہ ہے کراچی میں بہت دوستو جب میری اس سے بات ہوئی تھی شاجی سے اور جب وہ کینسر کا جس طرح میں نے ویڈیو میں پچھلی میں بتایا تھا سارا کچھ جو اس والی ویڈیو میں میں نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو میری دو باتیں یاد رکھنے ایک تو کسی سٹوپڈ اور گوف اور اس طریقے کا جو جو بزدل آدمی ہے اس کو اپنی بیماری کے بارے میں کبھی بالکل نہیں بتانا دوسری بات یہ تھی کہ جو تمہاری سنگت ہے جس کی وجہ سے یہ جو گھٹکا ماوہ اور یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ تمہیں جو لگا اس کو آپ نے چھوڑنا پڑے گا تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے رشتدار یا دوست یا جو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا آئیزولیٹ کرو اور آئیزولیٹ کرنے کے بعد مقصد آئیزولیٹ سے ملائے تھا کسی کو یہ نہیں بتاؤ گیا یا مجھے انسر ہو گیا تھا یا مجھے کوئی انسر ہو گیا اور میں اس کا علاج کرا رہا ہوں اور کیمو چل لیے اور ریڈیشن وغیرہ وغیرہ میں نے اس کے پورے ایک چارٹ بنایا اور سارا کچھ کیا تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ دیٹیز دی لوگو تھریپی لوگو تھریپی یہی ہے کہ کسی بندے کو اس کی زندگی کا مقصد اور ایک ایسا مقصد کہ اس کے دماغ میں جو ہے سب کنشنز مائنڈ میں ٹھوک دیا جائے اب اس کا لوگ بہت سارے جو لوگو تھریپی کے جو اس کا جو کہنا چاہیے جو خالق جو ہے وکٹر فرنکل کو وغیرہ کو کہتے ہیں تو میں تقریباً یہ بات نہیں میں مانتا اس طرح کی بات نہیں کیونکہ اس اس تیرپی میں یہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی آئی کن چیلنج ایوریون کے آپ دیکھیں سرچ کریں اس میں بھی وہی مین رول جو ہے کہ سب کنشنز مائنڈ کے جس کا ایک چوٹا سا میں طالب ہوں میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو شاہ جی بات یہ تم نے اپنی فیملی کے لیے جس طریقے سے قربانی کی تم نے شادی نہیں کی تمہارے ایک آنک جو تھی وہ ضائع ہو گئی تھی وہ آنک تمہاری پتھر کیے اور جس طریقے سے تم اپنے بھائی کے بچوں کو یا ان کو اپنی بیوہ جو بھابی ہے اس کو وہ کر رہے ہو اور بھائی محروم کے بچوں کو وہ کر رہے ہو تو صور کرو کہ جب وہ پڑھتے ہیں اور جب وہ اسکول جاتے ہیں اور جو تم جو تھوڑا بہت کماتے اور جس طریقے سے تم کا انٹویشن کر رہے ہو تم کتنا ساٹیسفیکشن ہوتا ہے کہتا سر میری تو زندگی کا مقصد یہی ہے نہ میری ما رہی نہ میرے باپ رہا نہ میرا بڑا بھائی رہا نہ بہن یہ وہ فلانا وہ بیوہ جو ہے بابی اس کے بچے وہ میری بچے میں نے اس طریقے سے اپنے بھائی سے وہ کیا تھا اور یہ سارا کچھ تھا تو دوستو میں نے اس پہ جو بدے پہ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کے دماغ میں میں نے یہ بات کر دی کہ میں نے کہا روزانہ صبح اٹھ کے جو ہے تم اس طریقے سے دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ بیماری میں نے کہا دیکھو ایک بھینگا مسلمہ میں اس چیز کی ایک جو ہے ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بھی مرض ہے جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالی نے اس کی شفا ضرور رکھی ہے ضرور ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ایک جو ہے کیا نام ہے ایک ٹنل والی بات ہے کہ اس کا ایسا ہونی ہے ٹھیک ہے بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا بہت بڑا نام ہے کہ تم ایک بہادر آدمی ہو اور تم یہ سب کر سکتے ہو اور تم جیسے تمہارا اللہ پہ اس طریقے سے جو ہے عقیدہ ہے اور تم پھر ویسے بھی صحیح ذات دے ہو یہ سارا کچھ ہے یہ دوستو میں وقت کم بچانے کے لیے ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں نے اس کے سب کانشنز مائنڈ میں پروگرام کیا اور اس کو لکھ کے یہ باتیں دیں کہ یہ تم نے کرنا ہے شیشے کو نہیں دیکھنا بار 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 اپنا مو پھاڑ کے اور شیشے میں دیکھ رہو کہ کہاں کٹ لگایا تھا کیا یہ جو صحیح ہوگا کب صحیح ہوگا فلانا ہو میں نے کہا جو بھی تم نے بات کرنی ہے جو بھی ہے وہ اپنے کنسن ڈاکٹر سے کرو یاد رکھو کہ اوپر اللہ تعالی ہے نیچے آپ کا طبیب ہے جس سے آپ نے بات کرنی ہے اور کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انوائل وہ میرے ساتھ اپنی تمام ریپورٹس وغیرہ اور جو شیئر کرتا رہتا تھا اور اس کو جو تھوڑا بہت علم ہے مجھے میں کہتا تھا نہیں یعنی بہت پڑی آپ کی جو ہے ایمپرویمنٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تم صحیح ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ اور الحمدللہ اب تو پانچ چھ سال اس واقعے کے ہو گئے اب دیکھیں جو دوستو جو مین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چھوٹی زکانی اسی طریقے سے کہ اسپیٹل میں ایک مریض تھا اور وہ بیسیکلی جو وارٹ تھا وہ تمام ڈائنگ مریض کا تھا کہ کسی کی فورٹی ایٹ آورز کسی کی تھرٹی ڈیس لائیو میکس کسی کوئی پندرہ دن میں کوئی دس دن میں فلا فلا اسی طریقے سے ایک بڑا پیشنٹ تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا پیشنٹ آکے اور اس کو کیونکہ وہ پیرالائز بھی تھا اور بہت بری اس کی حالت تھی تو وہ اس سے باتیں بھی کرتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا کبھی اس کو پانی پلا دیا ہے کبھی کچھ کر دیا ہے کبھی اس کے لیے پھول لیا ہے ڈسپائیڈ یہ ہے کہ بہت وارٹ ڈائنگ پیشنٹ کے یہ کسی ٹائم بھی وہ اکثر وہ کھڑکی پہ کھڑے ہو کے بتاتا تھا دیکھو آج کتنا خوبصورت موسم ہے یار کتنا خوبصورت پارک ہے پرندے چہ چاہ رہے ہیں وینچوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈی ہوا چلیے لش گرین کہاں سے لوگ ایوری باڈیز انجوائی اب وہ اس چیز کو دس پندرہ دن تک ڈیفرنڈ وے میں روزا نے ایک بات نہیں کہتا تھا وہ اس کو پیشنٹ کو بتاتا رہتا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ ہو رہا ہے آج دیکھو یار واہ what a pleasant surprise کیا موسم ہے یار آج تو بہت زیادہ رش ہے دیکھو یار چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں ہوتبال لے کے آئے ہیں یہ ہو یار کیا دوستو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ جو یہ سارے حال یہ کمنٹری کر رہا ہوتا ہے مریض وہ نہیں آتا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے اور چلنے پننے کے قابل ہوتا ہے کہ جب وہاں جاتا ہے اور کٹین اٹاتا ہے تو وہاں تو صرف دیوار ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا this is called logotherapy یہ اس نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو life is a very precious thing life is a very beautiful thing there are so many things to explore to watch to praise almighty اور یہ وہ چھاہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو دو لوگ اور تھے وہ ایک 21 years old تھا اور ایک 23 or 24 around something وہ تھا اس شخص نے جو جسے کہنا چاہیے کہ logo therapy یا subconscious mind کی programming کے بعد اس نے life کو جو ہے ایک better پہلو اور futuristic پہلو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں جن کو کہ میں support کر رہا ہوں میری بھابی کے بچے ہیں کل کو یہ بڑے ہوں گے جو یہ باتیں مجھے وہ بتاتا تھا یہ بڑے افسر ہوں گے یہ ٹائل لگائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فقیرہ وغیرہ فلانا اور وہ جو دو افراد تھے جو young quite young تھے دوستو وہ isolation میں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ticket میں وہ چلے گا اور انہوں نے اپنی اس بیماری کو اتنا اپنے اس میں لیا کہ نہ کسی سے ملنا جننا یہ وہ وغیرہ فلانا اس نے مجھے یہ کہا جب ان کا حال بتایا دوسرے لوگوں میں تو میں نے کہا میں نے اس کو تو نہیں کہا لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ بہت dangerous situation ہے میں نے کہا ان سے گھر والوں سے بات کرو کرنا کہ سر ان کی بہن وہ یہی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے جانا نہیں چھوڑ دیا اور سارا کچھ ہی ہے اور بس اسی میں ہی لگے رہتے ہیں کبھی اپنا شیشہ سیم یعنی تینوں کو وہی جو ہے mouth cancer اور یہ سارا اس تو آپ کو عیرت ہوگی کہ وہ دونوں جو ہے نا have been died both have been died اور یہ شاہ صاحب جو تھی یہ الحمدللہ سارا کچھ survive کر لیا یہ سارا کچھ کر لیا دوستو زندگی میں جسے کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مقصد آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے ایک hope آپ کے یاد آتی ہے یہ ایک hope لیگو تھیرپی میننگ آف لائف اکی گاہ یہ ایک پوری سمجھنے کے ایک ریسرچ بیچ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے آئندہ کے لائے عمل بتاتی ہیں اور اس پر زندگی کی کتنی بڑی ایک حقیقت چھوڑی ہوئی ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو ایک cancer patient تھا اور اس نے اپنا بالکل state of جسے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو firm belief کر کے ایک mind بنا لیا کہ نہیں یا میں نے survive کرنا ہے میں نے جینا ہے میں نے جو ایسیت مند ہونا اس بیماری کو جو ہے میں نے شکست دینی ہے اور یہ جو main cause ہے جو بچے جب آج یہ ساتھ اٹھ سال کے چھوٹے ہیں اور میرا purpose یہ ہے کہ لائف میں ان کو ایک بڑا ہوتے دیکھوں اور یہ کرو اور اس نے cancer جیسی چیز کو شکست دے دی دی دوسری ایک زمن اور بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ مجھے رات کے ٹائم یا اس طریقے سے call کرتے ہیں یہ وہ please avoid کریں گیارہ وجہ تک میں away will ہوتا ہوں اس کے بعد میرا دوسرا جو ہے یورپ اور جو ہے آپ یقین کریں کہ گورے جو western جو لوگ ہیں particularly جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو سارا کچھ اپنے mind science سے related یہ چیزیں بتانا بہت آسان to the point ان کا سوال ہوتا ہے to the point ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ اس چیز کے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ بڑا اس چیز کو appreciate بھی کرتے ہیں اور جو ہے ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور بڑی effective ان کی ہوتی ہے whereas ہمیں اپنے معاشرے میں تھوڑا سا افسوس ہی ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ سنتے کیسے ہیں کھاتے کیسے ہیں چلتے کیسے ہیں سوچتے کیسے ہیں کیا سوچنا ہے کیسے سوچنا ہے کب سوچنا ہے ایک چیز ہوتی ہے mindless eating اس پہ کبھی میں ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ یقین کریں میں اتنی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بلکہ دس روٹی کھا لیں بیس روٹی کھا لیں اپنی بہت پسندیدہ گزہ کھا لیں جب آپ mindless eating آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے وہ سمجھ لو کہ وہ بالکل zero ہے وہ کچھ آپ کا جو آپ کا جو immune system ہے جو آپ کا digestive system ہے یا جو بھی آپ کی ایک body میں جو mechanism ہے کہ جو آپ کے juices ہے اور جو آپ کا vitamin اور یہ ساری یہ factory وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو کچھ نہیں ملتا تو mind اور particularly subconscious mind conscious mind mind کا تعلیل یا یہ ساری چیزیں یہ بڑی ایک serious چیزیں اسی طریقے سے دوستوں سننے کا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جاگنا سونا یہ تمام چیزیں تو کوشش میں نے یہی کی ہے کہ practical way میں جا کے جو cases deal کی ہیں اس سے related چیزیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے زندگی میں کوئی transformation آ جائے جن لوگوں نے میرا چینل subscribe نہیں کیا ہے please do subscribe my channel and press the bell icon اور bell icon میں گھنٹی دوانے سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو notification ملے گا اپنے اطراف کی لوگوں کا خیال رکھیں خود بھی خوش رہے ہیں کوشش کریں گے دوسرے آپ کی باتاتے کے thank you very much for watching god bless you